السلام علیکم آج میں آپ کو مشین کے اپنے سٹیچز جو اس میں موجود ہوتے ہیں ان پہ کڑھائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گی ہم نے یہ ریڈ بٹن کو پلے کرنا ہے تو اس سے یہ ڈیزائن سکرین پر شو ہو جائیں گے اب ہم یہ دوبارہ پلے کریں گے تو اور چینج ہو جائیں گے ڈیزائن اور اس کو دوبارہ جب پلے کریں گے تو یہ ڈیزائن چینج ہوتے رہیں گے یہ سکرین پر شو ہو گئے ہیں اسی طریقے سے یہ دیکھیں اب ہم ان میں سے کوئی بھی ڈیزائن چوز کر کے لگا سکتے ہیں اپنے کپروں پر یہ دیکھیں اب میں نے یہ ڈیزائن چوز کیا ہے تو یہ سکرین پر شو ہو گیا اس طریقے سے اب ہم یہ اس طریقے سے لائن راک کریں گے اور اس کی اُلٹی طرف بکرہ ہم چپکا کے یہ دیکھیں یہ پوٹ جو ہے دلکل درمیان میں ہو اور ہم نے مشین کو پلے کھا دینا ہے بس یہ مشین خود ہی اپنا ڈیزائن کمپلیٹ کرتی رہے گی یہ ہاں ٹومیٹکلی کام کر رہی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیا کریں اب یہ کارنر وال جگہ پر نیڈل کو اندر کی طرف کر کے اس طریقے سے لائن کے اوپر موڑ دینا ہے اور مشین کو پلے کار دینا ہے یہ مشین دوبارہ جب کارنر تک آئے تو آپ نے روک دینا مشین کو اور نیڈل کو اندر کر کے دوبارہ اس طریقے سے ٹرن کرنا ہے کپڑے کو اور دوبارہ پلے کا دینا ہے آپ اس کے ساتھ کوئی اور ڈیزائن بھی بنا سکتی ہیں دو تین ڈیزائن پھر میں آپ کو سکھاؤں گی لیکن اب بھی یہ چھوٹے بچے کا ہے اس وجہ سے میں ایک ڈیزائن بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس نے کمپلیٹ کر لیا ڈیزائن کیسی لگی آج کی ویڈیو کومنٹ کر کے بتائیے گا اللہ حافظ موسیقی